سنجیر اڈی نگر کرائیم ٹیم ویسٹ زون نے شہر حدرباد میں تیرہ مختلف چوری کی وارداتوں میں ملافظ چار رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے سیڈی پولیس کمیشنر انجی نکمار نے ایک پریس کانفرنس میں گرفتار شدہ ملزمین شمشاد عرف بھورا عارف محمد وسی اور رئیس سلیم خوریشی کو میڈیا کے روبرو پیش کرتے ہو تفصیلات سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ پولیس نے ملزمین کے پاس سے 130 طولے تلائی زیورات دیڑھ کلو چاندی کے سامان ایک آئی ٹوینٹی کار جس کی جملہ 40 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے اشیاء برامت کر لی ہے آج ہیدراباد سٹی پولیس ویس جون کے طرف سے ایک انٹر سٹیٹ ہاؤس بگلری گینگ کے چار ممبر کو ڈی سی پی ویس جون اے آر سری نیواز کے لیڈرشپ میں اور ان کے پورے ٹیم مل کر یہ چار لوگوں کو اریسٹ کیے یہ چار ممبر گینگ جو ہیں اس میں موسٹلی نائٹ ایچ بھی اور کچھ دن میں بھی یہ لوگ موسٹلی کیسے ہیدراباد سائیبراباد اور راج کونڈا کے پولیس کمیشنریٹ میں ہیں اس کے پہلے یہ لوگ دلی بینگلور اتر پردیش اور ناکپور میں بھی افینسز کیے ہیں آج کے اریسٹ میں جو ریکاوری ہوا اس میں ہنڈرڈ این تھرٹی تولاز آف گولڈ ون این ہاف کیجی آف سیلور آئٹم اور آئی ٹوینٹی ہونڈائی کار اس کی ریکاوری ہوئی یہ گینگ میں جو میمبرز ہیں اس میں اکیوزڈ ون سمشد ایلیس بھورا جو کی میشن کا کام کرتا ہے اور ٹیمپریری یا کودپورا ہدراباد میں رہتا ہے لیکن اوریجنلی یہ میرٹ اتر پردیش کا رہنے والا ہے اکیوز نمبر ٹو آریف ایلیس مستقیم یہ اوریجنلی راشیت مارکٹ ڈیلی کا رہنے والا ہے اور محمد واسی ایلیس ندیم یہ بھی ڈیلی اور آگرہ میں رہا ہے اور اس کے پہلے ڈیلی میں اس کے اوپر لگ بک سیونٹی کیسز ہیں یہ لیڈر جیکٹ کا بزنیس کرتا ہے اور جو لاسٹ ممبر ہے رئی سیلین کوریشی یہ اوریجنلی سورت ڈیسٹی گجرات کا ہے اور یہ ہیدراباد میں یاکودپورا میں اور دوسرے جگہ میں باقی ممبر کو لوجسٹکس پروائیڈ کرتا ہے اور شلٹر بھی دیتا ہے یہ گینگ آئی ٹین گینگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلی سے زیادہ تر سمیں ٹرین سے آتے ہیں اور جانے کے بعد جس شہر میں بھی ان کو آفینس کرنا ہو وہاں آئی ٹین ویکل سے یہ لوکل موومنٹ کرتے ہیں لوگ اسی لیے ان کا نام آئی ٹین گینگ ہے ایک بار ڈیلی سے بھی یہ لوگ آئی ٹین گاڑی پر وہاں سے ڈائریکٹلی ہیدراباد آئے مارچ میں انہوں نے ایک آفینس کیا پھر می منت میں جواہر نگر میں آفینس ہوا جون میں لگ بھگ دس آفینسز ہوئے ہیدراباد سائبراباد اور راجکونہ میں اس کے بعد سپٹیمبر میں بھی یہ ایک بار آئے آفینس کیے اور لاسٹ میں ابھی نومبر مہینے میں جب یہ لوگ آفینس کرنے کیلئے آئے تو ویس جون کی ٹیم بہت سائنٹیفک انویسٹیگیشن کر کے پچھلے تین مہینے سے پرسو کر کے ان لوگوں کو آریسٹ کیے جو کیسز اس میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہ کیس اس طرح سے ہیں ایسار نگر کے دو کیسز ہیں جو کی تھرڈ منت میں اور نائنٹ منت میں ہوئے تھے جواہر نگر میں فیفت منت میں ایک کیس ہوا راجندر نگر میں جون میں دو کیسز ہوئے آسیف نگر میں جون میں ایک کیس ہوا راجندر نگر میں ایک اور کیس ہوا پھر نارسنگی میں دو کیس میرپیٹ پولیس ٹیشن میں ایک کیس ونستلی پورن میں دو کیس اور چندہ نگر پولیس ٹیشن لیمیٹ میں ایک کیس ہوا یہ پورے کرمینل گینگ کا کافی پرانا اور پاسٹ کرمینل ریکارڈ ہے یہ ایکشولی سیون میمبرز کا گینگ ہے جس میں ابھی تین لوگ فرار ہیں ان کو بھی ارسٹ کیا جائے گا ان لوگوں کا دلی اور میرٹ سے واسطہ ہے اور اس کے پہلے یہ لوگ جو افنسز کیے ہیں اس میں بہت جگہ دلی میں ارسٹ ہوئے پہلے 2008 میں سدربازار پولیس اسٹیشن دلی 2016 میں روپ نگر پولیس ٹیشن دلی 2018 میں پھر عریف اس میں جوائن کیا اور اس کے بعد 2018 میں فرسہ بازار پولیس ٹیشن میں بھی یہ لوگ ارسٹ ہوئے لودی کالنی پولیس ٹیشن میں 2004 میں کیس کیے اس کے بعد اکولا پولیس میں بھی یہ لوگ 2004 میں ارسٹ ہوئے تھے 2010 میں یہ لوگ لودی پولیس میں ایک آم سیکٹ میں بھی ارسٹ ہوئے اور اس کے بعد کچھ سمیں کے لیے یہ لوگ میرٹ میں جا کر باربر کا بھی کام کیے تھے اس طریقے سے جو محمد واسی ایلیس ندیم ہے یہ بڑا ہندو راو پولیس دلی کے دوارا اریسٹ ہوئے لاہور گیٹ پولیس سٹیشن 1999 میں دلی میں اریسٹ ہوئے آدرشنگر پولیس سٹیشن دلی میں اریسٹ ہوئے تھے گوکلپوری پولیس سٹیشن نظام الدین پولیس سٹیشن لاہوری گیٹ پولیس سٹیشن یہ سب جگہ یہ لوگ اس کے پہلے اوفینس کیے جو تین ممبر اس گینگ کے فرار ہیں ان کے نام ہیں توفیق حسیم اور ڈینش یہ لوگ تینوں ابھی فرار ہیں اور ان لوگوں کو بھی ہم لوگ کو اریسٹ کرنا ہے دلی پولیس کے ساتھ مل کر کے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی تو یہ پورے کام میں ہمارے ڈی سی پی ویس جون اے آر سرینباس راو صاحب کے نیتریتو میں پورا پلاننگ ہوا پورا ایگزیکیوشن ہوا اور پچھلے تین مہینے سے اس کے پیچھے اس آئی ٹین گانگ کے پیچھے سب لوگ لگے ہوئے تھے جس میں کی اے سی پی ویجائے کمار ڈی آئی اجائے جی سری نیواز ایس آئی این سنجے اور کانسٹیبول آفیسر پون چندر ورپرساد ایشور شرکانت ایس آر نگر کے یہ لوگ مل کر بہت اچھا کام کیے جن کو ہیدراباد سیٹی پولیس کے طرف سے ہارٹی کانگریچولیشنز اور سب کو الگ سے سیپریٹ ریوارڈ فنکشن میں ریوارڈ دیا جائے گا شکریہ